آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اپنے مزبان عرفان بھٹی کے ساتھ پرگرام زندگی مشکل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ربینہ شفی صاحبہ اور ڈاکٹر فضائلہ سبی صاحبہ دونوں ڈاکٹر صاحبات کو میں ویلکم کہتا ہوں پرگرام میں جزارت اللہ خیر شکریہ اچھا اب اب تک جتنے پرگرامز ہمارے ہوئے ہیں یہ نائنٹھ پرگرام ہمارا آج انشاءاللہ لائف جائے گا شروع میں ہم نے پیرنٹنگ سٹائلز ڈسکس کی ہے اور پھر جو لاس پرگرام تھا آپ کا وہ انٹر پیرنٹل ریلیشنشپ کے حوالے سے تو آج ہم کیا ڈسکس کریں گے آج کے پرگرام میں اسلام علیکم سامین آج ہم بات کریں گے والدین کے آپس کے تعلقات کی جیسے کہ پچھلے پرگرام میں ڈاکٹر ربینہ نے آپ کو بتایا کہ والدین کے اگر آپس کے اچھے تعلقات نہ ہوں تو اس کا بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ہی طرح سے اگر اچھے تعلقات ہوں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے اگر تعلقات اچھے ہیں تو بچوں کی جو پروریش ہے بہتر ہوگی ان کی شخصیت پہ بہت اچھے اثرات اس کے آئیں گے اور ان کی ایکڈامی اچیومنٹ یعنی ان کے پڑھائی سے متعلق ان کی اپنی نفسیاتی شخصیت ایون ان کی جسمانی صحت پہ بھی اس کا بڑا اچھا اثر آئے گا لیکن اگر یہی تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو بچوں کی شخصیت میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں اس میں بہت سارے نفسیاتی پرویلنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بچوں کو ایموشنل اور بیہیورل پرویلنز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے دید دیکھتے ہیں کہ آج کے لیے چیزیں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں خاص طور پر بچے جب بلوگت کیا ہے دولیسنس کی ایج میں آتے ہیں تو ان کو یہ سارے پرویلنز فیز کرنے پڑتے ہیں اچانک بچے کے اندر لقصیاتی ایک دیسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کو اور کریں آپ تو پیچھے سارے والدین کے اپنے فیکٹرز نو ڈاؤٹ بچے کی اپنی جو اس کا ٹیمپرامنٹ ہے یا اس کے اپنی پرسنیلٹی ہے اس کے بھی فیکٹرز انوالف ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے کہ والدین نے جس طرح بچے کی پیرنٹنگ کی ہے جس طرح سے وہ اپنے بچے کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات گھر کا ماحول بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات یہ سارے چیزیں شامل ہیں اور پھر ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہا چکے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تو ماحول سے سیکھتے ہیں والدین جس طرح سے کریں گے جس طرح وہ ان کو کرتا ہوا دیکھیں گے وہ اس طرح سے سیکھیں گے تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ماں کا رول اور باپ کا رول کہ باپ کا رول کیا ہونا چاہیے اور ماں کا رول کیا ہونا چاہیے اگر ہم دیکھیں تو ماں کا اگر ورڈ آپ دیکھیں تو ساتھ آپ کی فوراں ایک خیال کیا آتا ہے ممتہ محبت کا پیار کا تو بیسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے ڈیولپ بھی کیا ہے ماں کے اندر بہت زیادہ پیار محبت نرمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ریسائیڈ کیا کہ بچہ جو ہے جو سارا پیدا کرنے کا پروسس ہے وہ ماں کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے وہ باپ نہیں پیدا کر سکتا تو یہی سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو رول اسائن کی دونوں کے اپنے اپنے رولز ہیں اور اگر آپ اپنے رول کے ساتھ رہتے ہیں تو تب ہی اپنے اپنے جتنے بھی جو آپ کا کام ہے جو آپ کے افعال ہیں جو آپ کا کردار ہے اس کو صحیح انجام دے سکتے ہیں اور باپ کا جو رول ہے وہ آ جاتا ہے دسپلن سکھانا ایک آثورٹی کا ہے یعنی ایسی شخصیت جو قائدانہ رول پلے کرے گی اور بچے اس سے وہی چیزیں سیکھیں گے لیڈرشپ کی چیزیں سکھائیں گے اور باپ کے اچھے تعلقات بچوں کے ساتھ بچوں میں کانفیڈنس ڈیویلپ کرنے میں اور ان کی شخصیت کو تعمیر کرنے میں بہت اہم کردار دا کرتے ہیں آپ کی بات کو میں آگے لے کر چلوں کی فضائلہ کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ باپ کا جو کردار ہے یا رول ہے ویسے میں ایک بات سوچتی ہوں ابھی اس پروگرام کو کرتے کرتے ہیں میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ واقعی سب سے زیادہ سچا ہے کہ اللہ نے اگر عورت کو عورت بنایا تو اس کو اس کے جذبات کے لحاظ سے اس کے کردار کے لحاظ سے اس کی فیزیکل اپیرنس کے لحاظ سے اس کے اندر وہ تمام چیزیں عورت کی ممتہ کے لحاظ سے پیدا کی اور اگر اللہ نے مرد کو قوام بنایا اور اس کو رئیت کا ہیڈ بنایا سربراہ بنایا تو مرد کو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے پیدا کیا اللہ تعالی صرف ٹائٹلز نہیں دیتا اللہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے مطالبات ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ جتنی چیزیں اس سے منصوب ہوتی ہیں اس کو اسی طریقے سے پیدا کرتا اور بناتا ہے اب بات یہ ہے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے تو ٹائٹلز تو اس کو مل گیا لیکن اس کو کردار کے طور پر یا رول کے طور پر پہچاننا بہت ضروری ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کئی دفعہ لوگ اس طرح کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہزبن جو ہے وہ بہت نرم مزاج ہے اور بیوی جو ہے ذرا آثوریٹیرین ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی نرم دل ہے اس کے اندر کائنڈنس اس کے اندر ایموشنز جذبات یہ ساری چیزیں اس عورت کے اندر رکھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی اس کے رول کو بھی ڈیفائن کر دیا کہ وہ اس ممتہ کے ساتھ اپنے بچے کو جب پا لے گی اور باپ چاہے نرم مزاج ہوگا لیکن باپ ہوگا سربراہ گھر کا سربراہ یعنی وہ اس رول کو اگر اس طرح سے ادا کرے گا جس کے اندر اس کی سربراہیت جو ہے وہ نیچے کس طریقے سے وہ اپنی ہولڈ کرتا ہے یا کس طریقے سے وہ پوری فیملی کو لے کر چلتا ہے اگر اس کی اس رول کے اندر اس قوامیت کے اندر کمی آئے گی تو بھی بچوں کے اوپر چاہے دونوں جتنا بھی کوشش کر لیں کبھی بھی بچوں کی تربیت کے اندر وہ پوزیٹیو ایمپیکٹ نہیں لاسکتے ایک بات رول کے لحاظ سے یہ تھی کہ جس میں ہم یہ بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی بیوی جو ہے وہ بہت سخت مزاج ہے اور آپ اکثر سنتے بھی ہوگے ماں تھوڑی سخت ہے ماں کو سخت نہیں ہونا یہ بات آپ یاد رکھیں assertiveness کو بھی سمجھنا چاہیے اور regressiveness کو بھی سمجھنا چاہیے بہت ظاہر انگریزی کی لفظ ہیں لیکن یہ کچھ ایسا مطلب دیتے ہیں جو میرے خیال میں کئی دفعہ کسی اور مطلب کسی اور جگہ سے ہم سمجھانے میں شاید قاسر رہتے ہیں کہ بات کا صحیح ہونا اور بات کا صحیح کروانا اس کا کرنا اور ایک ڈنڈا لے کر پکڑ کروانے میں بہت فرق آ جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس رول کو اپنے پہچانتے ہوئے کہ باب اپنا رول جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے اگر اللہ نے اس کا کمانے کا رکھا ہے تو اسی لئے اس کے کمانے کے اندر کیونکہ جب کوئی پاور رکھتا ہے تو اس کے پاس پاور کو آگے جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی بھی پوری اختیار ہوتا ہے آتھوریٹی ہوتی ہے تو وہ بہرحال رہنا چاہیے کیونکہ جن گھروں کے اندر فیمیلز ڈومیننٹ ہوتی ہیں یعنی عورتوں کا غلبہ رہتا ہے ان گھروں میں بھی بچے کبھی بھی اس یکسوئی اور اس طریقے سے پل نہیں سکیں گے جس طرح سے پالنے کا حق ہے چاہے دونوں اپنی اپنی جگہ پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سچائی لازمی ہے ہزمنٹ کو سربراہ رہنا ہے عورت کو اپنے مزاج کو دھیما کرنا ہے اور عورت کو یہ شو کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں چاہے عورتوں اور حواتین جبا میرا پروگرام سن رہی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا کول کرنا ہے اپنے شوہر کو وہ عزت دینی ہے کیونکہ اگر بچوں کے سامنے باپ کی عزت آپ نہیں نہ کر رہی تو آپ یاد رکھئے کچھ عرصوں کے بعد بچوں نے آپ کی بھی کوئی عزت نہیں کرنی اور باپ کی بھی نہیں کرنی کیونکہ عورت کا یہاں پر جو میڈیئیٹر کا رول ہے وہ بڑا ہے میں تو اس بات کو میں ضرور کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بھی ایک کنٹراسٹ ہے ہم کئی دفعہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر دیندار ہے بیوی جو ہے بے دین ہے یا بیوی دیندار ہے شوہر بے دین ہے وہ تو ایک کنٹراسٹ پیدا کرے گا لیکن یہ بھی ایک کنفیزن والا رویہ ہے جو بچوں کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے کیونکہ باپ کو اللہ تعالی نے باہرحال آثورٹی دی ہے اور اس کا لیول ماں سے باہرحال اوپر ہوگا چاہے ماں ڈیڑھ لاکھ روپیہ چاہے دو لاکھ لیکن اس میں ایک ہی بات آ جاتی ہے کہ ہر ادارے کا ایک سربراہ ہے تو پھر گھر کا جو سربراہ نہیں ہوگا کیا یہ بات پہ تو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ادارے کا ایک سربراہ ہے تو گھر کا سربراہ اب کس کو کرتے ہیں اچھا دونوں کو آپ نے ایکول کر دیا صحیح ماں اور باپ دونوں ایکول لیول پہ ہیں اب اللہ تعالی نے جس کو جس رول کے ساتھ پدا کی ہے وہ تو اسی کے ساتھ چلے گا وہ اس کے اگینسٹ جائے گا اس کے مخالف کرے گا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا بلکل تو اس لیے اچھے تعلقات میں بچوں کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچوں کی شخصیت اچھی ہو تو پھر آپ کو سب سے پہلے اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ کیا میں بحیثیت ماں اپنا کردار دا کر رہی ہوں اپنا رول پورا کر رہی ہوں اسی طرح سے اگر باپ کے طور پر جو میرا رول ہے کیا میں اس کو پورا کر رہا ہوں اور روکر ربینہ نے جب بھی بات کی کہ اگر باپ اپنا رول پورا نہیں کرے گا ماں ڈومینیٹنگ ہے یا اقتداء کی وہ جسے کہتے ہیں نا سارے فیصلے ماں کر رہی ہیں تو اور یہ جا رہا ہے کہ باپ تو صرف ماں کی سنتا ہے مانتا ہے تو بچے بھی اسی طرح کی ایک ڈس فنکشنل اور ڈسٹرپ پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے صحیح ہے ڈوٹس اب میں تھوڑا سا کٹ کروں گا ایک میسیج چونکہ مجھ بار بار آ رہا ہے تو شاید ہماری کوئی سامعہ ہیں بہت اچھے ہیں اور ڈاکٹر روبینا شفی صاحبہ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں چاہے کسی آسپٹل میں جہاں پہ بھی آپ کے کلینک وغیرہ میں بیٹھتی ہوں اور مجھے ایڈریس دے دیں اور اس کے لئے والوں نے کہا جی کہ میں ایک سٹیپ مدر ہوں اور مجھے تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور میں آپ سے وہ سب ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور میرے پاس انہوں نے یہ چونکہ میں ایک آپشن دینے والا تھا ان کو کہ ہمارے پاس چونکہ ہم نے ایک رکھا ہوا ہے ذریعہ ای میل کا social.issuesfm102.2 at gmail.com ایک ہم نے ایڈریس بنایا ہے کہ جو لوگ بھی رابطہ کرنا چاہیں فردر کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ اس پر رابطہ کر لیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے انہوں نے اس چیز سے بھی وہ کیا ہے اور شاید یہ اس نمبر پر کال بھی کر رہے ہیں جو ہمارا میسجز والا نمبر اس پر کالز انٹرنیٹ نہیں ہوتی اس پر صرف آپ ٹیکس میسج کر سکتے ہیں جو نمبر ہم آناؤنس کرتے ہیں یہاں پر شیوانا آپ یوں کیجئے کہ یہ جس کیمپس سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اس پر آپ اگر آ سکتی ہیں کیونکہ پشاور روڈ 274 پشاور روڈ ہمارا ایڈریس ہے آپ یہاں آ جائیے اور آنے کا جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ مجھے میسج کر دیجئے سیٹرڈے سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے اس کے علاوہ سبا آٹھ بجے سے تین بجے تک ہاں ہمارا ٹائم ہے آپ پلیز میسج کر کے بتا دیجئے کہ آپ کے ذریعہ آنا چاہ رہی ہیں انشاءاللہ آپ بھی میسج کر دیجئے اسی نمبر پر جو ہمارے ریڈیو کا نمبر ہے کہ آپ کب کمفٹیبل آنے کے لیے تو انشاءاللہ جیسے ڈوٹ سب نے کہا کہ صبح آٹھ سے تین تک اثر دن سیٹرڈے اور سنڈے سیٹرڈے اور سنڈے کے علاوہ کسی بھی دن آپ تشریف لیں لیکن آپ انفارم کر دیں جی بس اتنا سا ہے اور میں تھوڑی سی ایک بات یہ چونکہ اسی سوال سے ریلیٹڈ بات ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہزبن کو سربراہ ہونا چاہیے اچھا یہ تھوڑی سی بات سربراہیت میں سمجھنے کی ہے کہ سربراہیت صرف غصہ باتیں کرنے سے نہیں آتی یہ ہم کچھ تھوڑا سا مسمیچ کر جاتے ہیں سربراہیت یہ ہوتی ہی نہیں ہے یہ ہوتی ہی نہیں ہے یہ اس کی دیفنیشن غلط ہے انڈسٹائننگ غلط ہے اور یہ میں بات آپ سے صرف اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات کی تھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں میں بہترین ہے اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ جو ٹائم گزار دے تھے اور جو ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی تھی اس میں محبت اس میں لرننگ ٹیچنگ لرننگ انوارمنٹ حضرت عائشہ نو سال کے عمر میں جب ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تو میری تھوڑی سی بات یہ بھی ہے کہ ہزمن اور وائف یعنی شوہر اور بیوی بچوں کے سامنے تھوڑی انٹریکشن بات بھی کریں یہ میری بات آپ پلیس سمجھئے گا جیسے ہر وقت آپ نے مجھے سوٹ نہیں دیکھے دیا اب میری بہن کی شادی آ رہی ہے اور آپ مجھے مہندی کے فنکشن بھی نہیں جانے دے رہے خدا کے لیے میں تھوڑی سی جو بات آپ سے کریوں اب انٹریکشن وہ بھی نہیں ہے وہ دیکھا ہے اس کو ووٹ مل گئے ہیں یا فلان ہمارا حکمران بن گیا انٹریکشن کے لیے آپ دونوں کو تھوڑا سا انٹریکشن ہونا پڑے گا مطلب یہ کہ کتاب پڑھ کر اتھینٹک بات ایک دوسرے سے کرنے کا تھوڑا تک گھر سکھئے تاکہ آپ کے بچے انڈسکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں ہم تو جو باتیں کر رہے ہیں آپ خود سوچئے جب ہم میہ بیوی سارا وقت اچھا پیاز لے آئے ہیں لسن آ گیا ہے ٹماتر آج نہیں آئے ہیں تو بچہ بچارہ صرف یہ چیزیں سکھیں مطلب اس کو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ رول مالڈنگ صرف یہ ہی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ بھی کرنا ضروری ہے لیکن بیوی جو ہے یہ ساری چیزیں اس کو چاہیے یہ لاکے دینی ہے آپ نے لیکن جو آپ دونوں کا آپس کا فیملی ٹائم ہو اس میں تھوڑی سی انٹریکشن ٹاک جس میں بچوں کو انسپیریشن ملے اپنے بڑوں کا ذکر کریں جیسے آپ کی مطلب اگر دادا تھے یا آپ کے نانا تھے اور آپ کے آپ کی امی آپ کو بتا رہی ہیں آپ کے ابو بتا رہے ہیں کہ وہ چیز کے ان کے اندر یہ ایک والیٹی تھی کہ وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے اور رسک حلال کھاتے تھے اور ان کو پڑھنے کا جب بھی موقع ملتا تھا وہ اپنی کتاب کھول کے پڑھنے لگ جاتے تھے تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی تاریخ کو شیئر کیجئے شرمندہ مت ہوئیے دہاتی بیک گراؤنز کو شیئر کرنے سے شرمندہ نہ ہوئیے یہ چیزیں ایک رول موڈل بناتی ہیں ایک ایمیجینیشن بناتی ہے اگر آپ نے کسی صبر کرنے والے کے بارے میں سنا ہو مطلب ایک خاتون کے بارے میں میں سن رہی تھی وہ کہتی ہے کہ میری دادی جو تھی ان کے بچے بہت زیادہ ہوئے لیکن جتنے بھی ہوئے اکثر فوت ہو جاتے تھے کہتی ہے میرے والد تھے جو زندہ رہے اور کچھ اس طرح سے جب بھی میرے والد اپنی والدہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میری ماں کا بچہ فوت ہو جاتا تو وہ کیا کرتی ہوتی تھی بچے کے اوپر چادر ڈال دیتی اور چادر ڈال کے خود جو تھی وہ نماز پہ کھڑی ہو جاتی تو اس وقت کے لوگ سارے کہتے تھے کہ یہ تو لگتا ہے شکر کرتی ہے کہ بچہ فوت ہو گیا جبکہ یہ بات قرآن میں آتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے لگ جاتی تو وہ کہنے لگیں کہ میں ہمیشہ سے ایک صبر والی خاتون کو جب امیجن کرتی تو میری دادی کا امیج میرے سامنے آتا تو یہ چیزیں اپنے بچوں سے پوزیٹیف شیئر کرنا ان کے ساتھ اپنی بارے میں پچھلے بیگراؤن میں یہ باتیں کرنا جس سے نتائج نکالے ہوں یہ چیز بھی رول ماللنگ میں آتی ہے یہ اپنے شوہر کے ساتھ شوہر بیوی کے ساتھ اور پھر بچوں کے سامنے یہ باتیں ہوں گی تو آپ کے بچے اپنے اپنی جگہ پر اپنا اپنا ایک امیج منا کر کئی دفعہ اپنی سوچوں کو اس طرح سے بلٹ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پھر وہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں تو یہ بھی ایک ماں اور باپ کے کردار میں ایک اہم چیز ہے کہ ہم کردار کو ادا کرتے وقت کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس میں ساتھی وہ بنیادی اقدار آ جاتی ہیں جو آپ دیکھیں دینی اقدار بچے کو سکھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ ساری اخلاقی اقدار سکھاتے ہیں اور سم ٹائمز آپ کبھی وہ اپنے حوالے سے کوئی قصہ بچوں سے بیان کر کے آپ ان کو بتاتے ہیں کبھی اپنے بڑوں کے حوالے سے اور یہ ساری ایکچولی بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح جیسے آپ نے کتاب کی بات کی تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ صرف بنیادی ضروریات پر نہ رہیں کہ روٹی کپڑا مکان صرف اس کی آپ نے بات کر لی ہے آپ بچوں کے ساتھ کوئی اچھی بک ہے پہلے بھی ہم اس بات کو کہہ چکے ہیں خود پڑھیں آپس میں ڈسکیشن کریں بچوں کو بھی اس میں انوال کریں تو بچے اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں والدین بچوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں جو موڈلنگ کا کونسپٹ ہے جو کچھ آپ کریں گے آپ کے بچے وہی سیکھیں گے چاہے آپ یہ بات میں کہیں کہ ہمیں تو پرطانی بچے نے ایسا کیسے رویہ ڈیویلپ کر لیا لیکن اصل میں بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو والدین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر گھر میں ایسا ماحول بنائیں گے بچوں کے جیسے نماز ہیں باقی دین کے معاملات ہیں روزہ ہے بچوں کے اخلاقی تربیت ہے یہ ساری چیزیں جب آپ بچوں کر کے دکھائیں گے آپ اپنے اندر لے کے آئیں گے سچائی کے ساتھ چلیں گے آپ جھوٹ نہیں بول رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا نرمی کا محبت کا پیار کا رویہ کر رہے ہیں تو بچے بھی ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کئی دفعہ جیسے آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بھی آپ سے پوچھ کر یادت لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ہزبن اس میں روکے گا نہیں لیکن آپ بچے سے کہیں کہ میں آپ کے بابا سے پوچھ کر بتاؤں گا یہ چیز میں نے اتنی زیادہ اس کا بینیفٹ دیکھا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماما بابا کو کنونس کر لیں گی یا وہ مان جائیں گے لیکن میں ان سے یہ کہتے ہوں دیکھیں اگر آپ کے بابا اس بات پر راضی ہوں گے تو ہم یہ ایسے کریں گے اگر نہیں ہوں گے اس سے فوراں وہ کہتے ہیں ماما بابا کو منالے نا میں کہتے ہیں ہاں منالوں گی لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو وہ کہیں گے وہی صحیح ہو اور وہی ہم کریں گے اس سے فوراں بچے کے دل میں وہ کہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتی ہے بچہ خود باپ کی رسپیکٹ تو کرے گئی لیکن آپ کی بھی کرے گا تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں میں تو کہتی ہوں سیکھیں یہ باتیں سیکھیں کیونکہ یہ نہیں ہے ہمارے اندر ہم کہتے ہیں ہاں ہاں تم جاؤ کرو مان جائیں گے میں بتا دوں گی ان کو یہ بتانے والی بات نہیں ہے یہ پوچھنے والی بات رہنی چاہیے یعنی یہ بھی میں نے خود بھی بڑی تجربے سے سیکھئے کیونکہ میرے ہزبن کرتے تھے آپ مجھے بتا رہی ہیں یا آپ مجھے پوچھ رہی ہیں تو میں ان سے کہتی تھی کہ ہاں میں تو آپ کو بتا رہی ہوں تو پھر وہ کرتے کرتے اب پوچھنے والا سسٹم آ گیا تو یہ چیزیں ہمیں لرننگ میں لانی ہیں لیکن یہی ہے کہ سربراہے فیملی جو ہے وہ محبت اور پیار سے یہ ساری چیزیں کروا سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہر جگہ پہ ایک ریشن رییکشن کیونکہ اس سے عزت نہیں آتی ہے سر میں دل میں کام تو شاید ہو جاتے ہیں لیکن رسپیکٹ نہیں پیدا ہوتی سربراہی کے لیے ہم بات کرتے ہیں لیڈر ہے نا تو پھر جو لیڈر کی کوالٹیز ہیں وہی ہونی چاہیے کیا ہے لیڈر نے سپروائز کرنا ہے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے گائیڈ کا رول بھی پلے کرنا ہے اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا رول موڈل لے لیں گھر کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت رہتی نہیں ہے ساری باتیں ہاری چیزیں آپ کو وہیں سے پتا چل جائیں گی آسل صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ روئیہ بیویوں کے ساتھ روئیہ اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جو سربراہ ہوتے ہیں نا گھر کے وہ صرف سختی کا روئیہ اپناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سربراہیہ سے مراد گہ ہی ہے کہ صرف غصہ کیا جائے اگریسیو بیویے شو کیا جائے اور ڈانٹ کے بات کیجئے اور یہ بھی غلط بات ہے کہ شوہر بچوں کے سامنے بیویوں کو ڈانٹیں یہ بھی غلط ان کی انسلٹ ہے یہ بھی غلط روئیہ ہے بچوں کو یہ میں جانا چاہیے کہ ہم دونوں میں ہمانگی ہے انڈرسٹینڈنگ ہے ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے اور والدین کی عزت بھی کریں گے اور اس میں اگر فرض کریں شوہر کبھی ڈانٹ بھی دے میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیوی ہونے کے ناتے وہ والی بات ہے ڈانٹ پڑھ بھی سکتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اور کبھی بچوں کے سامنے بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ فیملی لائف میں آپ سارے اکٹھے رہ رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں کرنا کہ تمہارا باپ تو ہر وقت مجھے ڈانٹا ہی رہتا ہے یعنی پھر اس کو جب بچوں کے سامنے بھی شیئر کرنا ہاں بابا کو غصہ آیا وطہ ظاہر ہے ساری چیزیں تم لوگوں نے جو ایسے کی ہیں تو غصہ مجھ پہ بھی آ سکتا ہے تو اس کو بھی کاؤنسل کر دینا یہ نیگٹیو امیج جو ہے نا اس کو ہم نے ہوا نہیں دینی کیونکہ ہوتا ہی یہ کہ ہم اصل میں اپنا بھی گرج نکار رہے ہوتے ہیں جب بچے باپ کے خلاف بولتے ہیں یا ماں کے خلاف بولتے ہیں تو ہم اس کے اندر شامل ہو کر تو یہ والا بھی کام نہیں کرنا اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو بچوں کو ساتھ ہی کاؤنسل کر دیں اور خود بھی کاؤنسل ہو جائیے بجائیے کہ کہیں اور جا کر کچھ بولیں تو یہی چیز بھی ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ لاتی ہے اور یہی چونکہ ہماری اس رول سے مطلق ایک بہت اہم بات ہے کہ ریورسل آف رولز بھی نہیں ہونا اچھے اس میں جو بات آپ کریں اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جب میہ بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی میری بات نہیں مانتی میری ریسپیکٹ نہیں کرتی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے بیوی کی طرح عزت نہیں دیتا یہ میری میری نیڈز کو انڈسٹینڈ نہیں کرتا یہ میرے حق کے لیے نہیں بول رہا یہ میرے جو حقوق ہیں وہ پورے نکادا تو وہ پھر اس طرح کا رویہ اپناتی ہے کہ بچوں کے سامنے باپ کا ایک نیگیٹیو ایمیج لاتی ہے تو اس سے وہی سمجھے ہوتے ہیں شاید ہمارے بچے ہمارے سے زیادہ اچھے اٹیچ ہو جائیں گے اس سے بچوں کی شخصیت سے بہت برا اثر آتا ہے اور ماں کی عزت بھی اس طرح نہیں پیدا ہو پاتی اگر گھر میں اسی طرح کے فسادات لڑائی جگڑیں چلتے رہیں تو پھر گھر تو پھر ایک قسم کی سکون کی جگہ تو نہیں رہے گا اور بچے تو آپ کی باڑی لینگویج سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دونوں کیا چل رہے ہیں آپ کا یہ اپنی طرف سے تو ہم بڑے ہشار بنتے ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے لڑائی نہیں کی ہے اور موڈ جیسا بھی ہم نے رکھا ہوئے لیکن بچوں کو ایک ایک فیلنگ ماں باپ کی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کس موڈ اور کس چیز کے ساتھ ان کا دماغ ہے لیکن یہی بات ہے کہ ہر بچہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایکسپریس کرے اور ایکسپریشن میں وہ دیفینٹلی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح بات کہہ دے جیسے اس نے فیل کیا ہے کیونکہ ان کے ایکسپریشن کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے ابھی جیسے اسی بات کو کانٹی نیو کرتے ہوئے ایک چیز آ رہی تھی کہ ریورسل آف رولز بھی نہ ہو ابھی ریورسل آف رولز میں جیسے ہمارے ہاتھ ہماری کیا سمجھ ہے کہ ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں نا ابھی جیسے آپ نے یہ بات کر دی نا ابھی کہ آپ ماں باپ کا رول پلے کر رہے ہیں اور باپ ماں کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ اُلٹ ہو گیا نا کہ جو باپ کو آثورٹی فگر ہونا چاہیے تھا باپ نے ڈسپلن سکھانا ہے باپ نے بچوں کو اس طرح کی ساری چیزیں سکھانا ہے کہ جس سے ان کی شخصیت جو ہے نا وہ پروان چڑھے گی اور ماں کا پیار رویہ نرمی محبت کا ہے یہ ایک اور بات تو رول ریورسل کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی اب اس کا مطلب یہی نہ سمجھئے گا کہ اب اگر باپ جو ہے گھر میں کچھ چھوٹے چھوٹے کام کر لے ماں کے ساتھ اگر کچن میں اس کی ہیلپ کرا دے تو ہم سمجھتے ہیں ریورسل رول یہ ہے کہ تم کچن میں آنے سے میرا جو ہے ریورسل رول ہو گیا میں نے بیوی کا کردار حالانکہ یہ آپ کی مزید عزت میں اضافہ کرتا ہے اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بیویوں کی موجود کی میں آٹا گونہ میرا سوال ہے مردوں سے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آٹا گونہ سنت ہے آج تک کسی نے یہ سنت زندہ کرنے کی کوشش کیے کہ میں آٹا گون دوں میں آپ کو وہ چیلنج نہیں کر رہی لیکن سیریس نہیں کہ ہمیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ صحابہ اگرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیپس کے اوپر قدم رکھ کر جیتے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت بیویاں آپ کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھنے والی اور آپ آٹا گون دیں آپ اپنے کپڑے کو خود رفو کرتے ہیں امیجن کریں ہمارے ہاں ہم ذرا امیجن کریں گے اور سپیشلی جن کو اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے وہ کبھی بیوی کے ساتھ اس کی کسی کام کے اندر اس کو تھوڑا سا بھی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں ہیلپ آؤٹ کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو واقعی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ہیلپ آؤٹ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایکٹیوٹی میں جب شریک ہوں گے تو محبت کا احساس بڑھتا ہے یہی چیز امیجن کریں اصل چیز ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اور تیارٹا نہیں گون سکتی ہیں وہ کپڑے نہیں دھو سکتی ہیں وہ سارے کام کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے لیکن اگر شوہر ذرا سا یہ احساس اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے فکر ہے تو یہ چیز آپ ٹرائے کر کے دیکھئے آپ کی فیملی لائف میں اتنا اتنا اچھا کچھ آ جائے گا جیسا آپ نے بہت سارے سونے کے اور گولڈن وہ گولڈ کے سیٹ دے کر نہیں پاس سکتے جو آپ اتنی چھوڑی چھوڑی چیزوں سے پاس سکتے ہیں اقصد یہ خواتین کے آپ کو میرے کی وہ کہیں گی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازمہ ملزوم ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے آپ عزت بھی کرتے ہیں جس کو آپ عزت دیں گے اس سے آپ محبت بھی کریں گے اس کو الگ لگ کر کے اس رشتے میں تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں سیتھی سی بات ہے آپ کسی کو تھپڑ مار کے اس کو زمین پہ گرا رہے ہوں اور کہیں I love you اگلا اگلا ایمیجن کریں نا اس سین کو ذرا کہ دو چیزیں یہ والی اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی میرے پاس جیسے ماں آتی ہیں نا کیسیز آئیں بچوں کے ساتھ آتی ہیں فیملی کاؤنسلنگ کے لئے تو اس میں ماں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے عزت نہیں دیتا میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا ہے اس لیے پھر میں ریاکشن میں جو ہے نا بچوں کے سامنے یہ کرتی ہوں وہ ایکچولی ریاکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ بات کہ جہاں ہم ماں کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنے رول میں رہیں اور وہ سارا پورا کریں یہاں پہ فادر کا رول باپ کا رول اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور شوہر کا بھی یہ رول کہ اس نے بیوی اس کے گھر میں آئی ہے اس کو سپیس دیں اس کو اون کریں سپورٹ کریں اور ساتھ لے کے چلیں اور رسپیکٹ دینا جو ہے وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے کوئی بھی ایسا اور ویسے بھی کہتے ہیں مومن وہ ہے جو مومن کے لئے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لئے تو کبھی بھی پسند کیا ہے خود کے لئے کہ ہماری انسلٹ ہو تو پھر کیسے یہ پسند کرتے ہیں کہ بیوی کی انسلٹ ہو اور اچھا لگے ہاں جو بات سمجھانی ہے یا وہ غلط ہے تو طریقہ ہے اس کا سمجھانے کا اس کو علیدہ سے لے کر جا کر سمجھانا یا اس سے بات کرنا اور پھر بات کو اس طریقے سے کرنا کہ جو اس کو کلک کرے یہ چیزیں تھوڑی سی اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو اپنا فہم اور تھوڑی انڈرسٹیننگ بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ عورتوں کو ویسے ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر تھوڑی سی مچورٹی اور پیشنس کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلا جائے تو آپ کو بہت جلدی پتا چل جاتا ہے کہ کون سا طریقہ ہے جس سے یہ جو ہے اس بات کو مان جائے گی جب ہم جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لیڈر کی گھر کا سربراہ ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے طولرنس برداشت ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں یہ ہوں گی تو آپ دوسرے کو موقع دے پائیں گے اچھا یہاں پہ ایک میسج مومنہ ہمارے ساتھ ہیں اور مومنہ کہیں کہ جہاں پیرنٹس کے انٹرسٹ الگ ہوں ایک راضی اور دوسرا نہ ہو تو ایسی سیچویشن میں کہہ کرنا چاہیے مومنہ انہی باتوں پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ہی لیتا ہے مثال کے طور پر ایک رشتہ ہے باپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا ماں کہتی کرنا ہے اور دونوں اڑگیں ہیں ایک بات کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کرنا میں نے کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا اگر انہیں واقعی پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ حق ادا کرنا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا رشتے کو وہ اپنی پسند نہ پسند کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں یا رشتے کو واقعی ان لیولز کے اوپر پرکھا جا رہے ہیں جو کہ کرائٹیریاز ہونے چاہیے ہیں اب وہ ان کرائٹیریاز پر پرکھنے کے بعد کیا وہ بچہ اور بچی یعنی اپنی بیٹی یا وہ بیٹا یا لڑکا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی منٹل یعنی ذہنی امانگی ہے کہ نہیں ہے یہ چیز بھی ضروری ہوگی اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا یہ بچے کیا اپنی چوائس ہے کہ نہیں کیونکہ پھر اس بات کو وہ جب کریں گے تو آٹومیٹیکلی دونوں ایک اس پہ آ جائیں گے لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہن کے گھر رشتہ کرنا ہے اور بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے گھر رشتہ کرنا ہے تو یہ تو پھر آپس کی زدیں ہیں تو زد والا تو رویہ کوئی بھی اپنائے گا تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکا انٹرس کبھی بھی ویسے بومینہ بیٹا ایسے ہوتے نہیں ہیں اچھا یہاں میں ایڈ کروں گی انٹرس جو ہے وہ دیکھیں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ہر شخص باپ کی ایک شخصیت ہے ماں کی دیکھیں دو الگ انڈیویجولز ہیں دو الگ الگ افراد ہیں شادی ہوتی ہیں اکٹھے ہوتے ہیں آپ نے بیس سال پچیس سال یا جتنی بھی عمر ہے وہ الگ الگ گزاری آپ کی شخصیت میں فرق ہوگا آپ کے انٹرس بھی مختلف ہوں گے ایسا نہیں ہے ظاہری سی بات ہے آپ کے بچے دو ٹوینز ہیں تو ان میں بھی ڈیفرنسیز ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کے رول کی کہ آپ نے ایک والدین کا کردار دا کرنا ہے تو پھر شعوری طور پہ آپ کو اس چیز پہ آنا پڑے گا کہ آپ بچوں کے سلسل میں جو فیصلے کریں باہمی مشاورت سے کریں اور ایک لائن پہ آئیں مل کے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر کہ ماں ایک بات کہیں اور باپ دوسری کہیں تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہے کہ بچوں کے جیسے کیریئر کی بات ہے اب باپ تو کہہ رہا ہے تم یہ کرو ڈاکٹر بنا ماں کہتی ہے نہیں تم انجینئر بنو تو اب بچہ کنفیوزد ہے تو یہاں پہ پھر والدین کو دونوں کو مل کے پہلے خود ایک پیس پہ آئیں ایک لائن پہ آئیں خود فیصلہ کریں اور اس کے بعد پھر بچوں کو گائیڈ کیا جائیں یہی تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ میں مومنہ کہ اصل میں تو وہ سیم پیس پیرنٹس کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس انڈرسنینڈنگ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شادی سے پہلے حاصل کر لیں گے وہ اصل میں شادی کے بعد کرنا ہوتا ہے اور شادی کے بعد کرنے میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے اگر انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے تو کومن بنا لیں کومن ویلیوز کو اڈریس کریں گے اور جو ڈیفرنسز ہوں گے وہ بہرحال اپنی جگہ رہیں گے اصل میں یہی تو انسان کی ایک آئیڈنٹی ہوتی ہے یہی تو ایک اس کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے پیدا کیا مختلف کالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے جیسے میں اور فضائلہ اگر پروگرام کر رہے ہیں تو اس پروگرام میں اگر ہمارے دونوں کے انٹرسٹ ظاہر ہیں ان کو بلو پسند ہے مجھے ریڈ پسند ہے میری اپنی ایک چوئیس ہے تو وہ تو بہرحال ہے لیکن کیا یہاں پر ہم اتھینٹی سٹی کے فارمولاس کو بدل سکیں گے نہیں بدل سکتے تو کومن گراؤنڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں بلکہ کومن ہی زیادہ ہوتی ہیں یہ ڈیفرینسز تو بہت تھوڑے ہوتے تو وہ والی بات ہے کہ ہمیشہ ہزبنڈ وائف بلکہ مجھے اتنا اس بات پر بھی ایک دکھ ہوتا ہے آپ نے اکثر سائیٹی میں سنا ہوگا کہ شوہر لڑائی ہو رہی ہے میاں بی بی کی تو وہ کہے گا میں صرف ان بچوں کی وجہ سے میں نے کومپرومائز کیا اور بی بی کہتی میں بھی صرف ان بچوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوں اور یقین مانے آپ دونوں ہی ساتھ نہیں ہیں آپ ذرا imagine کریں وہ بچے جو آپ دونوں کے کامبینیشن سے دنیا میں وجود میں آئے ہیں اور ان کا ایک دو پھولوں کے ملنے سے بنے اور ایک پھول کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ نہیں وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں تو وہ دونوں ان کی کیا رہ گی ان کی بنیادیں کہا رہ گی ان کی جڑیں کہا رہ گی وہ تو کھوکلے ہو گئے ان سے تو ایک بھی گیا اور کومپرومائز کا نام آپ بچوں کا نام لے کے استعمال کرتے ہیں ویسے یہ والے بھی مجھے ایسے لگتا ہے یہ سچی باتیں نہیں ہیں کیونکہ جب ہم واقعے میں سچے ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ہم نے ان کی وجہ سے کومپرومائز کیا ہے کیونکہ جب دونوں کا نتیجہ ایک ہے اولاد اصل میں دنیا میں نتیجہ ہے نا کمائی ہے نا اب دونوں کی کمائی ایک ہے میں اور آپ دونوں کمارے ہیں اور دونوں نے دس لاکھ روپیہ کمائے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ دس لاکھ کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہوں وہ کہے دس لاکھ کی وجہ سے اصل میں تو وہ کمائی دس لاکھ ہماری ہے ورنہ ساتھ ہمارا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس بات کو ضرور سوچیں کہ یہ پیرنٹس کے اگر جو بھی انٹرسٹ ہیں ان انٹرسٹ کو پہلے خود اپنے آپ کے لیے ایتھنٹی سائز کرنا کہ یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہیں اور اس سے ہمارے ابجیکٹیو کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ پہنچ رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ والدین مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کا رول بدل جاتے ہیں میاں بن گئے شوہر بیوی بن گئے اسی طرح سے جب آپ والدین بنتے ہیں تو رول بدلتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید دونوں اپنے اپنے رول میں رہتے ہیں وہ لڑکا لڑکی یا ایک مرد عورت والا رول رہتے ہیں وہ جو آپ کا رول بدلہ ہے کہ آپ نے اب شوہر کا رول پلے کرنا ہے اب آپ نے بیوی کا قیدار دا کرنا ہے نہ شاید لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی والدین کا رول کہ اچھا اب ہم صرف ایک مرد کیا ایک عورت نہیں ہے اور صرف آگے فردر ایک شوہر یا ایک بیوی نہیں ہے اب ہم والدین ہیں والدین والدہ اور والدین کا مطلب ہے آپ اس کو دیکھیں نا اکٹھا ہے یہ وقت تو اس کا مطلب ہے دونوں نے مل کے ایسا راستہ دھوننا ہے جہاں سے بچوں کو اکٹھا ایک ایسا آپ روڈ میپ دیں کہ بچے آپ سے سیکھیں گے اور اسی طرح سے ہم آنگی کے ساتھ چلیں گے اگر جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ماں یہ بات کہتی ہے باپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ایک دوسرے کے لئے ایک سیپٹنس نہیں ہے بالکل اور یہ انٹر پیرنٹل جو کانفلکٹ ہے جگڑے ہیں یہ فسادات ہیں جتنے بھی بچوں کے نفسیاتی امراض ہیں چاہے وہ ڈپریشن ہیں چاہے وہ آئیڈنٹیٹی کرائسیز ہے انگزائٹی ہے مختلف کی ہائپر ایکٹیوٹی ہے بچوں کو بہت زیادہ غصہ آنا ہے ان سارے ڈیس آرڈرز میں والدین کا یہ جو رویہ ہے بہت بڑا ایک اہم فیکٹر ہے اور افسر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی پیرنٹس ہونے کے ناتے سے یعنی کہ ہمارے بچوں میں یہ اور یہ اور یہ ہم چاہتے ہیں تو یہ چاہنے سے مراد یہی ہے کہ ہم یہ کریں ہم یہ دیکھیں ہم ان کے اندر لانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کریں اب اسی طرح سے جیسے اسی رول کو اگر اب یہ جو رول ایز ایف آدھر وہ باپ کر رہے اور جو ماں کریے یہ بچہ سیکھ رہے اس طرح نہیں سیکھ رہا کہ وہ اچھا پوزیٹیف جیسے ابھی آپ نے باتیں کی لیکن وہ یہ بھی سیکھ رہے کہ کل کو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ وہ لڑکی ایسے سیکھ رہی ہے کہ میری ماں جو یہ کر رہی ہے تو میری ماں کپے تو ساری عمر ظلم ہوتا رہے تو آئندہ سے مینے جا کر جو ہے کیا کرنا ہے تو آپ اور میں صرف بچوں کو تو ان کی اپنی سائیکی ڈیولپ کرنے میں نہیں کر رہے ان کی ہیلپ یا ان کے لئے مشکل بلکہ ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اگلے جو انہوں نے کردار اپنانے ہیں جو انہوں نے آگے سے پیرنٹنگ کرنی تھی تو وہ ماشاءاللہ سے ہم نے اتنی عالی سکھا دی ہے کہ کل کو نسلوں کو خراب کرنے میں ہمارا پورا پورا ہاتھ ہے اسی لیے یہ جو جنریشن ٹو جنریشن ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں یہی اولاد اسی لیے بڑی امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اہم سمجھیے میں تھوڑی سی بات اس فورم سے یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ ایک رول اور بھی ہم نے ابھی بالکل چینج کر دیا کہ عورت کمانے کے لئے نکل گئی ہے اور مرد جو ہے وہ کہاں چلا گیا مجھو نہیں پتا کہاں چلا گیا لیکن عورت کو کمانا فرض کر دیا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں یقین مانے آپ وہ کہتے ہیں لڑکی جو ہے نا ڈاکٹر ہو انجینئر ہو فلاں پروفیسر سکولر یہ وہ اچھا آپ کہتے ہیں اچھا اور اور لڑکی جو ہے اس کی عمر ابھی بیس سالی ہو میں سچ کہہ رہی ہوں میں تب لٹلی بیس سال کی وہ ہو اور وہ ڈاکٹر بھی بن چکی ہو لڑکی جو ہے وہ لمبی بھی ہو گوری بھی ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو یعنی مارڈل بھی پوری ہو اور اخلاق میں وہ آپ جیسی ہو لیکن سر پہ دوبٹا نہ لیتی ہو لیٹرلی یعنی یہ کیا ہے ویسے میں سیریسلی میں نے ان میں سے کوئی بات جھوٹ نہیں کی کیونکہ جب مجھ سے کوئی رشتے کی بات کرتا ہے تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ اس کو یہ کیا کر رہے یہ ایک بچہ بھی اگر یہ بات سنے گا تو وہ بھی کہے گا کہ اماں آپ کیسی بات کری ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر بھی ہو اور بیچ سال کی بھی ہو اور پھر کئی دفعہ تو اب یہ بھی ڈیمانڈ آگئی کہ آگے کیا ویجنز ہیں یعنی آپ کیا لینے گئے ہیں مجھے بتائیں آپ شادی کس سے کرنے لگے ہیں آپ گھر میں کیا لے کر آئیں گے تو اور وہ پھر لائیں جب اور جب گھر لے آتے ہیں اب ڈاکٹر صاحبہ گھر آگئی ہے تو کیا کرے گی گھر آگئی ڈاکٹر صاحبہ بنا کر دے بچوں کو یہ بنا کر دے کپڑے دھوئے جوتے صاف کرے اور اس کے بعد وہ جا کے کما کے بھی لائے شام کو جب آئے تو آتے سر چائے بھی بنائیں بھئی یہ کیا ہے کچھ تو کلیر کر لیجئے کرائیٹیریہ اگر آپ نے رکھا ہے لانے کا اس کا تو پھر اس کرائیٹیریہ پہ اس میں رکھنے کا بھی تو طریقہ سیکھیں میں نے پچھلے دنوں میں ایک ڈیوورس ہوتی دیکھی ہے وہ خاتون مطلب پہلے بہو لے کر آئیں ڈاکٹر اب ڈاکٹر صاحبہ جب گھر آگئی she was gynecologist اور وہ بہت بزی ہوتی تھی اب وہ expect کر رہی تھی کہ آٹا بھی گوندے چائے بھی بنائیں جب بیٹا گھر بھی آئے تو میری بہو available ہوار وقت اور وہ تو بزی اتنی تھی کیونکہ FCPS کی training کر رہی تھی تو سال بھی شادی نہیں چلی اور طلاق ہو گئی مطلب یہ کچھ چیزیں اپنے ذائن میں clear کر لیں کہ آپ کو گھر چاہیے یا hospital کے لیے ڈاکٹر چاہیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ بھی جو ڈاکٹر بنی ہے نا کئی دفعہ وہ بھی بس ڈاکٹری بنتے ہیں یہ بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چاہ رہی ہوں کہ پتا ہو کہ human being کے mandatory roles کیا ہیں تو یہ رشتوں کے process کو بھی آسان کرنا بھی سیکھی اور کرنا شروع بھی کیجئے کیونکہ اس سے پروگرام میں تشریف لانے کا بہت زبردست topic تھا آج کا بھی میں چاہوں گا کہ next جو پروگرام ہو اس میں ایک دو پوائنٹس اور بھی جو میرے ذہن میں آپ کی گفتو کے بعد آئے اور ایک سوال جو شوانہ کا بیچ میں آیا تھا کہ being step father step mother کیا difference ہے پھر تربیت کی حوالے سے اور پھر یہ کہ single parents ان کی پھر آگے کس طریقے اسے manage کیا جائے تو یہ انشاءاللہ next program میں کیونکہ بھی ہمارا program جو ختم ہونے کو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میں سامینے قرام سے کہوں گا کہ اگر وہ مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو جو ہمارا email کا address ہے social.issues fm102.2 at gmail.com اس پہ آپ اپنے سوالات یا اپنے problems یا جو کچھ بھی discuss کرنا چاہیں آپ اس email address پہ بھیج سکتے ہیں میں ایک دفعہ repeat کرتا ہوں social.issues fm102.2 at gmail.com بہت بہت شکریہ